اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹ فرسٹ یئر میتمیٹکس میں آج ہم نے یہ ایکسرسائز ٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 4.5 اور یہ جومیٹک پروگریشن کی ایکسرسائز ہے جومیٹک پروگریشن کہا جائے جومیٹک سیکوینس کہا جائے جی پی کہا جائے یہ جو فرسٹ یئے نیو میتمیٹکس ہے پیج 144 پر ہوگا اور یہ آج اس جومیٹک کا پہلا لیکچر ہوگا لیکچر نمبر 1 اس سے پہلے ہم نے آپ کو آرتمیٹک پروگریشن کی تینوں ایکسرسائز کرا دی اس کا ریویو بھی کرا دیا اس کے ایم سی کیو بھی کرا دیا اب آتے ہیں جومیٹک پروگریشن میں جومیٹک پروگریشن کیا ہے یہ ایک سیکوینس کا نام ہے ایک ایسی سیکوینس ہے جس میں ہر نیکس ٹام ایک کانسٹرن نمبر سے ملٹیپلائی ہو کے حاصل ہوتی ہے الکھا وائے 5 5 کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں پھر 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 2 سے ملٹیپلائی کر دیں تو ہر مرتبہ ہم 2 سے ملٹیپلائی کریں تو ایک ایسی سیکوینس جس میں ہر نیکس ٹام کانسٹرن نمبر سے ملٹیپلائی ہو کے حاصل ہو رہی ہے ایک نمبر لکھا ہے ہمارے پاس 1000 اسے ملٹیپلائی کر دیں 1 upon 10 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 1 upon 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 100 آجے گا 1 upon 10 سے ملٹیپلائی کریں گے 10 1 upon 10 سے ملٹیپلائی کریں 1 upon 10 سے ملٹیپلائی کریں 1 upon 10 سے ملٹیپلائی کریں تو ایک ایسی سیکوینس جس میں کسی کانسٹنٹ نمبر سے ملٹیپلائی کر کے حاصل ہویا اس سیکوینس کو جومیٹرک پروگریشن جومیٹرک سیکوینس یا جی پی بعض بچے سے گورنمنٹ آف پاکستان بھی کہتے ہیں خیر غلط کہتے ہیں یہ جمیٹک پروگریشن ہے جنرلی طور پر آئیے جنرلی طور پر پیٹا فرسٹ ٹم ہمارے پاس اے ہے اس کو آر سے ملٹیپلائی کر دیں اگین آر سے ملٹیپلائی کر دیں اگین آر سے ملٹیپلائی کر دیں تو ہر نیکس ٹم آر سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے تو یہ سیکوینس جمیٹک پروگریشن کہلائی گی ہر مرتبہ آر سے ملٹیپلائی کر دیں اس اے کو تو ہم نام دیں گے فرسٹ ٹم جسے اے ون بھی کہتے ہیں اور جو آر ہے اس آر کو نام دیا جاتا ہے کومن ریشو اے بی میں کومن ڈیفرنس کا تھا یہاں کومن ریشو کہیں گے اس کو معلوم کرنے کا فارمولا ہے سیکنڈ ٹم ڈیوائیڈڈ بائی فرسٹ ٹم یہ کومن ریشو کا فارمولا ہے اس کو بچوں ہی بھی لکھ سکتے ہیں ہم تھرڈ ٹم ڈیوائیڈ بائی سیکنڈ ٹم یہ کومن ریشو ان فارمولے سے معلوم کیا جائے گا موسٹلی اس والے فارمولے کو استعمال کریں گے سیکنڈ ٹم ڈیوائیڈ بائی فرسٹ ٹم اب آئیے ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز فور پائنٹ فائف کا کوشن نمبر ون ہے بیٹا کہا جا رہا ہے فائنڈ دائر انڈیکیٹڈ ٹم اور فالنگ جی بی یہ دیا ہوئے آپ کو تھری سیکس ٹویلڈڈڈڈ کے ساتھ اور سیکنس کی پانچ میٹرہ معلوم کرنی ہے اورلی بھی معلوم کر سکتے ہیں لیکن فارمولے کے تحت اب بتائیں تھری میں کچھ نمبر ایڈ کر کے سیکس آئے گا ایڈ کر کے ٹویلڈ آئے گا یا ملٹیپلائی کر کے تو تھری کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں تو نو ڈاؤٹ آویسلی ایٹیز جیومیٹرک پروگریشن جیومیٹرک پروگریشن ہے اپلائی کریں گے ہم جنرل ٹرم فارمولا اس کا جنرلی طور پر اس کا فارمولا ہوتا ہے اے این اے آر این مائنس ون یہ اس کا فارمولا ہے اے کا مطلب کیا ہے فرس ٹرم آر کا مطلب کامن ریشو این کو ریپریزینٹ کرتا ہے نمبر آف ٹرمز کو ریپریزینٹ کرتا ہے یہ فارمولا یاد رکھیں گے اے آر اے آر سکوائر اے آر کیوب جنرل ٹرم فارمولا اے آر این مائنس ون ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم استعمال کریں یوزنگ جنرل ٹرم فارمولا اس فارمولے کے مدد سے آپ پانچ میٹرم پندر میٹرم اور بیس میٹرم کوئی بھی معلوم کر سکتے ہیں کیا فارمولا ہے اے آر این مائنس ون یہ اس کا فارمولا ہے اس فارمولے میں اے کا مدد ہے سیکوینس کی فرس ٹرم وہ آپ کو گیون ہے ٹھری کے برابر آر بیٹا کیا ہے کامن ریشو وہ کیسے معلوم کرتے ہیں سیکنڈ ٹرم ڈیوائیڈ بائی فرس ٹرم یہ ٹو کے برابر آئے گا اگر آپ ٹویل کو سکھ سے ڈیوائیڈ کریں تب بھی ٹو آئے گا این کا مددب ہمیں معلوم کرنی ہے فیف ٹرم فیف ٹرم کا مددب کیا معلوم کرنا ہے ہمیں اے فائف معلوم کرنا ہے تو این کی جگہ ہم نے فائف ریپلیس کر دینا ہے پھر تو جب ہم فارمولے میں اپلائی کریں گے ریزلٹ کو تو بھٹا اے فائف آ جائے گا اے میرے پاس سری کے برابر ہے آر کی جگہ فائف ریپلیس کر دیں این کی جگہ سوری یہ میرے پاس مستیک ہو گئی اے فائف ہے اے کی جگہ سری ریپلیس کریں آر کا مددب کامن ریشو ٹو ہے این کا مددب ہے فائف مائنس ون یہ آ جائے گا ٹو ریس ٹو پاور فور ٹھیک یہ ہمارے پاس دڑا آیا ٹو کی پاور تھری ایٹ ٹو کی پاور فور سکسٹین سکسٹین تھریزہ سکسٹین کو سکسٹین ٹوزہ ٹھارٹی ٹو سکسٹین تھریزہ فورٹی ایٹ تو بیٹا اس کی پانچویں ٹرم جو ہے وہ فورٹی ایٹ کے برابر ٹھیک اس سیکمیں جو ہمارے پاس ہے اس سیکمیں کی پانچویں ٹرم فورٹی ایٹ کے برابر تو یہ بہت آسان سا سمپل سا کوشن ہے لیکن بیسک کوشن ہے اگلا کوشن ہم کراتے ہیں اس نیکس کوشن کرنے کے لیے آپ کو ایک بات ہم نے پیشے کمپلیکس سمبر میں کرائی تھی وہ بات یہ ہے کہ اگر کہیں ون اپاون آئیوٹا لکھاوا ہو تو اس کی ویلو ہوتی ہے مائنس آئیوٹا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ون اپاون آئیوٹا کا سمپلیفائی ڈیزلٹ اس کے برابر ہے ون اب یہ سیکمیں گی ون ہے آئیوٹا ون مائنس آئیوٹا کلیم کیا جا رہے جی بی ہے سکسین ٹرم معلوم کرنی ہے تو ہیر اے کا مطلب آئیوٹا آگیا آر کامن ڈیشو ہے سیکن ٹرم دیوائیڈ بائی فرس ٹرم ون فرس ٹرم آئیوٹا چیک کر لیتے ہیں دوبارہ تھرڈ ٹرم اگر ڈاؤڈ ہے تو آپ چیک کریں دو مرتبہ کامن ایشو کالیں سیکن ٹرم 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 ون اپاون آئیوٹا کا جواب کیا ہے مائنس آئیوٹا کے برابر ہے ٹرم کیا ہے مائنس آئیوٹا ہے نا ٹرم آئیوٹا سیکن ٹرم کیا ہے ون تو آئیوٹا بچو پہلے بھی آئیوٹا آیا ابھی بھی آئیوٹا آر کا جواب سیم آ رہے تو نو ڈاؤوٹ ایوٹ جی پی یہ جو جومیٹک پروگریشن ہے تو جومیٹک پروگریشن میں جومیٹک کا فارمولا اپلائی کر سکتے using apply کریں آپ جنرل ٹرم فارمولا جنرل ٹرم فارمولا اپلائی کریں an یہ جنرل ٹرم فارمولا ہے برابر کس کے ہے ar n minus 1 آپ کو کونس ٹرم معلوم کرنی ہے 16 ٹرم 16 ٹرم کا مطلب ہے a سبسکریٹ میں 16 لکھا ہے تو یہاں پر ہم replace کریں گے a کا مطلب iota آ جائے گا r common ratio ہے minus iota کے برابر بچوں n کی جگہ 16 ٹرم معلوم کرنی ہے n کی جگہ 16 replace کریں گے تو یہ a 16 آ جائے گا a means iota آ گیا r minus iota آ گیا n minus 1 16 minus 1 آ جائے گا یہ iota آ گیا minus iota کی power 15 آ گیا ٹھیک اب ہم اس کو simplify کریں بیٹا یہ iota رہے گا 15 اور number ہے apply ہوگا minus رہے گا iota کی power 15 آ گئے a 16 plus minus minus iota کی power 16 پڑھی جائے a 16 اس iota کا square اس کی whole power 8 ہم پڑھ سکتے to 16 iota square بچوں minus 1 ہوتا ہے اس کی power 8 آ جائے گی a 16 minus 1 کی power 8 1 باہر minus لگا ہے تو یہ اس کا جواب آ جائے گا 8 even power ہے apply ہوگا جواب 1 آ جائے گا 1 کو جواب لکھیں گے باہر minus already موجود ہے تو 16 کا جواب جو ہے وہ آپ کے پاس ملے گا minus 1 کے برابر ہوگا آئی hope یہ clear ہے اب بیٹا دیکھیں آپ یہ سیکوینس لکھی بھی ہے b سکوائے minus c سکوائے b plus c اب یہ کہا جا رہا g p ہے یہ g p ہے یہ بات کوشن میں given ہے اپنی satisfaction کے لیے a کا مطلب کیا ہوگا r common ratio ہے second term divided by first term اس کو اور solve کریں b plus c factorize کریں b minus c b plus c b plus c b minus c cancel one upon b minus c آ جائے گو ایک اور مرتب نکال third term minus b plus c b minus c third term divided by b plus c b plus c b minus c یہ flip ہو جائے b plus c upon one لکھا ہو ہے اس نہیں لکھا تو upon one flip کریں گے تو one upon b plus c آجائے گا b plus c b plus c cancel تو one upon b minus c پہلی مرتبہ میں بھی one upon b minus c آیا تھا ابھی b minus c آیا ہے اس کا مدلہ ہے کہ یہ g p ہے کیا معلوم کرنی ہے nine term تو nine term کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں فارمولا کون سا فارمولا apply کریں گے using general term formula کیا ہے general term formula an n an ki value ہے ar n minus one nine term کا مدلہ ہوگا ہمیں a nine معلوم کرنا ہے a nine کے لئے یہاں replace کریں a کا مدلہ ہے sequence ki very first term جو کہ b square minus c square کے برابر r کا مدلہ common ratio one upon b minus c n آپ کو a 9 چاہیے n ki جگہ 9 replace کریں see to kia z a 9 a ki jaghah likhen gے b square minus c square r one upon b minus c n n ki jaghah 9 minus 1 n ki jaghah 9 minus 1 1 factorize کر dیں b minus c b plus c یہ پڑھا جائے گا one upon b minus c is ki power 8 power ko bar dیں gے b minus c multiplied by b plus c یہ جائے گا one b minus c is ki power 8 ٹھیک اب b minus c b minus c cancel اوپر بچے گا b plus c upon b minus c اس کی power 7 یہ جو ہے اس کا جواب آجائے a 9 ہمیں حاصل ہو گیا see a 9 کی value اس طرح سے ہمیں b minus c b minus c cancel تو ایک power بچے 7 اوپر b plus c ہو گا i hope یہ clear ہے اب آپ سے کہا جار ہے question number 1 کے باقی part strike کر دیئے کہا جار find n a term 5 term 18 term بہت کھیل لیا اب n term معلوم کریں کیا given ہے آپ کو a one a one کا مطلب five upon nine a one کا مطلب یہ first term آپ given ہے ٹھیک ہے اور کیا معلوم کرنا a six آپ کو given ہے one five six two five upon nine آپ کو given ہے to find آپ نے معلوم کیا کرنا ہے an atom an atom an an نام دیتے یہ آپ کو معلوم کرنا ہے صحیح بات یہ اچھ بات ہم جانتے ہیں جانترم فارمولا an کا فارمولا کیا ہوتا ہے ar n minus one where r kya ہے common ratio r represent 5 upon nine a six یہ آپ کو given ہے one five six two five upon nine کے برابر تو چھے اس کو اٹھا گیا ہم سب ٹی چھوٹ کر دیتے one five six two five divided by nine a کی value ہے five upon nine r مجھے نہیں پتا r کی value five یہ nine اور nine آپ میں کی ہوں گے یہ چلیں بتائے تھے آپ one five six two five divided by nine multiplied by nine over five یہ ملے گا r کی power five تو nine اور nine cancel ہو جائیں گے یہ table میں اس کو nine اور اس nine کو cancel کر دیتے five کا table پڑھیں five ون ز five اور یہاں پڑھیں گے آپ five کے table کو پڑھیں گے اور five three z fifteen five ones are five twelve five two z twelve twenty five یہ z آج گا one one two five کے برابر آج گے see یہ آگیا one one two five یہ r s to power five ھیک one one two five r s to power five اس کو آپ چیک کر لیتے ہیں one five six two five divided by five five three is three one two five three one two five اور آگے بڑھتے ہیں اب r مجھے معلوم کرنا ہے three one two five کو آپ آگے five لکھا ہے تو five کی power دیکھیں five کی power three one twenty five ہوتا ہے five کی power four six twenty five ہوتا ہے اب آپ بڑھاتے جائیے five کی power five کی power رہو گیا five کی power five لے لیتے ہیں ہم five five کی power five چیک کی three one two five تو بچوں اس کو five کی power five لکھ دیں گے اور r کی power five ٹھیک ہے اب آپ کو یہ five ادھر شفٹ ہو جائے گا five رہس to power five جب power شفٹ کرتے ہیں تو ریسی پروکل ہو جاتا ہے r بچتا ہے جب power کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو power ریسی پروکل ہو جاتا ہے یہ دور multiply ہوں گے cancel ہوں r کی value کی آگئی five کے برابر آگئی ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں a1 آپ کو given تھا وہ یہاں استعمال کر لیا a6 a6 میں ہم نے general term formula n کی جگہ 6 لکھا r کی value آگئی اب ہمیں معلوم کرنا n term کے لئے کام کرنا ہے for n term اچھو بٹا n term کے لئے ہم جانتے ہیں general term formula موجود ہے ہمارے پاس a n کا formula موجود ہے a r n minus 1 یہاں پر جب آپ n term کے لئے کام کریں گے تو آپ کو جواب n کی شکل میں آئے گا a ki value ہمیں دیئے بھی ہے a 1 آپ کو دیا ہوا ہے a first term ہے 5 upon 9 تو یہاں لکھیں 5 upon 9 r common ratio ابھی آپ نے fresh معلوم کیا 5 کے برابر یہاں پر ہمیں مل گیا a n a کی جگہ ہم نے لکھا 5 upon 9 common ratio 5 اور 7 میں کیا آگیا n minus 1 کے برابر آگیا 7 میں مل گیا آپ n minus 1 ٹھیک ہے یہ 5 یہ 5 same ہے basis same ہے power add ہو جائیں گی یہاں power 1 n minus 1 upon میں 9 5 یہ 5 multiply ہو رہے ہیں basis same power add ہو جائیں 1 1 cancel ہو گیا 5 کی power n upon 9 تو یہ آپ کے پاس کون سو result آگیا بتائیے n term کے برابر آگیا یہ ہمیں معلوم کرنا تھا آئی ہو یہ clear ہے اس کے بعد دیکھیں اسی طرح سے آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے n term معلوم کرنی ہے geometric sequence آپ کو یہ دی بھی ہے a2 آپ کو دیا وائ a5 a r let کر لیں گے r b the common ratio اسی طرح سوال ہے r ہمارے پاس common ratio ہے of gb then اس کا n term formula a n کیا formula کیا ہے a r n minus 1 یہ a n کا formula ہے a represent کرتا ہے کس کو بتائیے first term کو represent کرتا ہے بچوں ہیں تین term کا تذکرہ ہے اگر میں یہ والے term استعمال کروں n کی جگہ 2 استعمال کروں a 2 آ جائے گا a مجھے نہیں پتا r مجھے نہیں معلوم n کی جگہ 2 replace کر دیا گیا but a 2 کی value آپ کو مت نام دی اچھا end if اور تذکرہ اس کا 5 کا n کی جگہ 5 replace کر دیں اور تذکرہ اس کا 3 کا n کی جگہ 3 replace کر دیں تو بتائیے یہ a 5 ہو جائے گا a 3 ہو جائے گا اس فارمولے میں a مجھے نہیں پتا r کی جگہ لکھوں گا 5 5 minus 1 4 پڑھا جائے a 3 a مجھے نہیں معلوم r مجھے نہیں معلوم 3 minus 1 2 کے برابر آ جائے گا اچھا given that آپ کو کیا given ہے آپ کو given ہے a 5 upon a 3 یہ برابر کس کے ہے بتاؤ 4 upon 9 کے برابر ہے تو therefore a 5 کی جگہ میں کیا لکھ سکتا ہوں a r کی power 4 a 3 کی جگہ کیا لکھ سکتا ہوں a r square یہ کیا رہا 4 upon 9 رہا a سے a r r square آ گیا 4 upon 9 کے برابر square ختم کریں گے برابر میں plus minus under root of 4 upon 9 کے برابر آ r کی value مل گئی plus minus is کا root کیا گیا 2 9 کا root کیا گیا 3 r کی دو values آ گئے 1 by 1 لے کے چلے r کی value کیا لے کے چلے بتائیے plus 2 by 3 اس کو replace کر دیں گے a معلوم ہو جائے گا اس کو replace کر دیں equation number 1 implies کیا لکھی ہوئے equation number 1 a 2 equation number 1 sorry یہ لکھی ہوئے 4 upon 9 a r یہ لکھی ہوئی ہے اب r کی جگہ میں a تجھے نہیں پتا لیکن r کی value نکالی 2 upon 3 یہ رہا 4 upon 9 اس کو shift کر دیں گے 3 upon 2 cancel 2 1 2 2 2 2 3 3 3 a value 2 upon 3 so anatom کا formula question کیا ہے ہمارے پاس find anatom کیا کیا مل گیا a a مل r مل گیا anatom کا formula a r n minus 1 a کی جگہ 2 upon 3 r کی جگہ 2 upon 3 n n minus 1 n a n kia value 2 upon 3 is kia power 1 n minus 1 a n ka formula 2 upon 3 n yes ka java a gya n a term ki value a 1 a 1 آپ کو فائدہ ہوگا. Thank you.